بسم اللہ الرحمن الرحیم گزشتہ کل ہم نے جمع مؤنث سالم کا احراب پڑھا تھا آج ہم ملحق بجمع مؤنث سالم کا احراب پڑھتے ہیں ملحق بجمع مؤنث السالم جس قرآن کے آیت ہے وَإِن كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنفِقُ عَلَيْهِنَّ اولاتی جو ہے یہ اسم منصوب ہے اور اسم ہے منصوب ہے اور نصب کے علامت کسرا ہے نیابتاً آن الفتحہ لینہ جمع مؤنث سالم جمع مؤنث سالم نہیں ہے بلکہ ملحق بجمع مؤنث سالم ہے ٹھیک ہے اولاتن وَإِن كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ تو اولاتن یہ اسم منصوب ہے اور نصب کے علامت کسرا ہے نیابتاً آن الفتحہ فتحانا چاہیے تھا لیکن اس کی جگہ میں کسرا آیا ہے کیوں؟ اس لئے کہ یہ ملحق بجمع مؤنث سالم ہے ترکیب وَاوْ حَرْفُ عَطْفٍ مَبْنِيُنْ عَلَى الْفَتْحِ لَا مَحَلَّ لَهُ مِنَ الْأَعْرَابِ وَاوْ حَرْفِ عَطْف ہے اور یہ مبنی عَلَى الْفَتْحَا ہے اس کا کوئی محل نہیں اعراب میں سے اِنَّ اِن حرف شرط جازم اِن جو ہے یہ حرف شرط ہے اور جازم ہے مبنی عَلَى السُقُون لَا مَحَلَّ لَهُ مِنَ الْأَعْرَابِ مبنی عَلَى السُقُون لَا اتصالِحِ بِنُونَ النِّسْوَى مبنی عَلَى السُقُون ہے کیوں اس لئے کہ یہ متصل ہے نون نسوہ کے ساتھ اور نون جو ہے یہ ضمیر متصل ہے مبنی عَلَى الْفَتْحِ فِي مَحَلَّ رَفَا یہ اسم ہے کانا کا اُولَاتِ اُولَاتِ یہ خبر ہے کانا کا اور کانا کا خبر منصوب ہوتا ہے وَعَلَامَتُ نَسْبِهِ الْقَسْرَا نصب کے علامت کسرہ ہے نیابت عن الفتحہ فتحے کی جگہ میں آیا ہے کسرہ کیوں لَأَنَّهُ مُلْحَقٌ بِجَمِن مُونَنَّ السَّالِمِ اس لئے کہ یہ ملحق ہے جمع مُونَنَّ السَّالِمِ کے ساتھ وَهُوَ مُضَافٌ اور یہ مُضَافِ حَمْلٍ مُضَافٌ لِلْهِ مجرور اور جر کی علامت کسرہ ظاہرہ ہے فَأَنْفِقُ عَلَيْهِنَّا الفَا رَابِطَتٌ لِجَوَابِ شَرْط فَا جو ہے یہاں پر یہ ربط کے لئے آیا ہے شرط جواب شرط کو شرط کے ساتھ ملانے کے لئے اور یہ حرف ہے مَبْنِ الْفَتْحَهِ لَا مَحَلَّ لَوْمِنْ لَا رَابِ اَنْفِقُوْ يَفَعْلِ عَمَر مَبْنِي عَلَى حَذْفِ النُونَ لَيْتَسَالِحِ بِوَابِ جَمَعَا اَنْفِقُوْ يَفَعْلِ عَمَر ہے اور مَبْنِي ہے نُونَ کے حدف کرنے کے ساتھ کیوں؟ لَيْتَسَالِحِ بِوَابِ جَمَعَا اس لئے کہ اس کے ساتھ وَاو جَمَعَا کا وَاو آیا ہے وَاو ذَمِير مُتَسِلْ ہے مَبْنِي عَلَى السُّكُونَ فِي مَحَلَّ رَفَع فَائِل ہے الِف جو ہے یہ تفریق کے لئے آیا ہے اور یہ حرف ہے مَبْنِي عَلَى السُّكُونَ لَا مَحَلَّ لَهُ مِنَ الْإِعْرَاب عَلَيْهِنَّ عَلَى حَرْفِ جَرْ مَبْنِي عَلَى السُّكُونَ لَا مَحَلَّ لَهُ مِنْ الْإِعْرَاب وَهُنَّ يَذَمِير مُتَسِلْ مَبْنِي عَلَى فَتْحَ فِي مَحَلِّ جَرْ بِحَرْفِ جَرْ وَالجَارُ وَالْمَجْرُونَ مُتَعَلْقَانِ بِالْفَعْلِ اَنْفِقُو تو جملة انکنّا یہ جملة اسمیہ معتوفہ ہے على جملة استعنافیہ لا محل لها من اعراب اور جملة انفقو یہ جملة فعلیہ ہے محل جزم میں جواب شرط ہے کیوں؟ لأنها مقترنت بالفا اس لئے کہ یہ مقترنت بالفا ہے بیچ میں فا آیا ہے فا شرطیہ ٹھیک ہے فا جواب شرط کیلئے استعمال ہوتا ہے الممنوع من الصرف ممنوع من الصرف اس کا عراب کیا ہے؟ يُرفع الممنوع من الصرف بضمّ بغیر تنوین ممنوع من الصرف جو ہے یہ مرفوع کیا جاتا ہے ضمّے کے ذریعے سے لیکن تنوین نہیں آگا اس پر جیسے قرآن کی آیت ہے وَمُبَشَّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسمُهُ احمدو احمدو یہ اسم ممنوع من الصرف ہے مرفوع ہے اور رفع کے علام الضمّہ ہے اور اس میں منصرف کی دو اسباب ہے ایک عالمیت ہے اور ایک وزن فعل ہے عالمیت کا مطلب کہ کسی کا نام ہے اور یعنی ایک شخص کا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور وزن فعل یہ ہے کہ افعالو کے وزن پر ہے جو فعل کا وزن ہے واحد متقلم کا سیغہ بنتا ہے تو اس میں دو علامات ہیں اس کے منصرف کے اعراب ترکیب وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ عَلْوَاوْ حَرْفَاتْفِنْ مَبْنِيُنْ عَلَى الْفَتْحِ لَا مَحَلَّ لَهُمِنْ الْعَعْرَابِ مُبَشِّرًا یہ اسم ہے معطوف ہے على مصدقن اس سے پہلے مصدقن کلمہ گزرائے اس پر یہ معطوف ہے اور یہ منصوب ہے اسی طرح سے اس لئے کہ معطوف مطوف انعالے میں مطابقت ہوتی ہے مصدقن چونکہ وہ منصوب تھا تو معطوف انعالے مبشراً بھی منصوب ہوگا اور نسب کی علامت فتح ظاہرہ ہے جو آپ کے سامنے ہیں بِرَسُولٍ عَلْبَا حَرْفُ جَرْ مَبْنِيُنْ عَلَى الْقَسْرْ لَا مَحَلَّ لَهُ مِنْ الْعَعْرَابِ رَسُولٍ رَسُولٍ یہ اسم ہے مجرور ہے با کے ذریعے سے اور جر کے علامت کسر ظاہرہ ہے وَالْجَارُ وَالْمَجْرُورُ مُتَعَلْقَانِ بِمُبَشْرًا جار و مجرور دونوں متعلق ہے مبشراً کے ساتھ یَأْتِ فِيْلْ مُدَارِ مَرْفُو اور رفع کے علامت ظَمَّ مُقَدَّرَ عَلَى الْيَا لِسْسِقَل رفع کے علامت کیا ہے وہ ظَمَّ مُقَدَّرَ عَلَى الْيَا پر سِقَل کی وجہ سے آتو سکتا ہے یَأْتِیو لیکن مشکل ہے اور فائل جو ہے وہ ضمیر مستطر جوازاً تقدیر ہو ہوا مِن حرف جر مبنی على السکون لَا مَحَلَّ لَهُ مِنَ الْعَرَابِ بَعْدِي اسم مجرور بِمِن اور جر کی علامت کسر مُقَدَّرَ عَلَى آخِرِهِ مَنَعَ مِن ظُهُورِهَا اشتِغَالُ الْمَحَلِ بِالْحَرَكَةِ الْمُنَاسَبَةِ لِلِيَا یہ کلمہ ہم پہلے بھی ذکر کر چکے ہیں کہ بَعْدِي بَعْدِي یہ اسم ہے مجرور ہے اور جر کی علامت کسرہ مُقَدَّرَہِ آخِر میں بَعْدِي اچھا وہ کسرہ مُقَدَّرَہ کیوں ہے زاہرہ کیوں نہیں ہے تو ہم کہتے ہیں کہ مَنَعَ مِن ظُهُورِهَا اشتِغَالُ الْمَحَلِ بِالْحَرَكَةِ الْمُنَاسَبَةِ لِلِيَا کہ اس کے ظاہر ہونے کو روک دیا محل کے مشغول ہونے نے اس حرکت کے ساتھ کہ وہ محل مشغول ہے اس حرکت کے ساتھ کہ جو مناسب ہے یاکب یاکب مناسب حرکت وہ کسرہ ہے تو دو دفعہ تو کسرہ آنی شکتا وہ کسرہ پہلے سے موجود ہے اس وجہ سے یہ جو کسرہ ہے جو علامت ہے مجرور ہونے کی تو یہ مُقَدَّر ہے اور یہ بَعْدِ مُضَاف ہے اور یا ذمیر متصل مبنی محل جرم مضافن اِلَئے ہیں چونکہ مبنی ہے ذمیر متصل تو وہ تو مجرور نہیں بن سکتا محل جرم بن سکتا ہے تو مضافن اِلَئے محل جرم اور اس مُحو یہ مُبْتَدَ مَرْفُو ہے اور رفع کے علامت ذمہ ظاہرہ ہے مضاف ہے اور ہا ذمیر متصل مبنی على ذم فی محل جرم مضافن اِلَئے ہے ہا ذمیر ہے اور ضمائر جو ہے مبنی ہوتے ہیں تو اس وقت جیسے یہ مبنی علی الزمہ ہے محل جر میں ہے مدافع نہیں لے احمد یہ خبر ہے مرفو ہے اور رفی کی علامہ ضمہ ظاہرہ ہے آخر میں لیکن کسرہ عفن تنوین اس پر نہیں آسکتا ملاحظہ اذا کان الاعراب بالحرقہ فلا حاجت لذکر وضع الاسم الممنون من الصرف جب اعراب حرکت کے ذریعے سے ہو تو وہاں پر ممنون من الصرف ذکر کرنے کے کوئی ضرورت نہیں جملہ تو یعطی جملہ فعلیہ فی محل جر یہ صفت ہے رسول کے لئے اور جملہ تو اسم احمد یہ جملہ اسمیہ ہے محل جر میں یہ دوسری صفت ہے رسول کے لئے ممنون صرف یہ منصوب کیا جاتا ہے فتح کے ذریعے سے اس کا اعراب جو ہے حالت نسبی میں فتح کے ذریعے سے ہوتے ہیں جسے قرآن کیا اِنَّ اِبْرَاهِيمَ كَانَ اُمَّةً اِبْرَاهِيمَا یہ اسم ہے ممنون من الصرف ہے منصوب ہے اور نسب کی علامت فتحہ ہے آپ کہیں گے کہ اس میں علامات کیا ہے اسباب کیا ہے من الصرف کے تو دو اسباب ہیں ایک عالمیت ہے اور ایک عاجمیت ہے کہ ایک تو نام ہے ایک نبی کا اور دوسرا عاجمی لفظ ہے یہ عربی لفظ نہیں ہے تو اس وجہ سی ابراہیمہ جو ہے یہ ممنون من الصرف ہے اِنَّ حَرْفِ تَوْقِيدُ وَنَسَبْ مَبْنِيَ الْفَتْحِ لَا مَحَلَّ لَهُ مِنَ الْعَرَابِ اِبْرَاهِيمَا یہ اسم ہے اِنَّكَ منصوب ہے اور نسب کی علامت فتحہ ظاہرہ ہے کانا یہ فعل ماضی ناقص ہے مبنی الفتحہ ظاہرہ اور اسم اس کا جو ہے ضمیر مستطر جوازاً تقدیر ہو ہوا اور وہ ضمیر جو ہے وہ عائد ہے ابراہیم کی طرف امتاً یہ خبر ہے کانا کا اور یہ منصوب ہے اور نسب کی علامت فتحہ ظاہرہ ہے جملت کانا امتاً یہ جملہ فعلیہ محل رفع میں خبر ہے اِنَّ کے لئے اور جملت اِنَّ ابراہیمہ کانا امتاً یہ پورا جملہ یہ جملہ اسمیہ ابتدائیہ لا محل لها من العراب ممنون اصرف جو ہے یہ مجرور کیا جاتا ہے فتحے کے ذریعے سے عوضاً عن الکسرہ یہ نیابتاً عن الکسرہ جیسے قرآن کی آیت وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَعِلَىٰ یہ اگر اسماء جو ہے ممنون اصرف نہ ہوتے تو پھر یہ جو ہے مجرور ہوتے لیکن یہاں پر چونکہ یہ مجرور تو ہیں لیکن جر کے علامت جو ہے وہ فتحہ ہے عوضاً عن الکسرہ اس لئے کہ یہ ممنون من اصرف ہے ابراہیم اور اسمائل یہ اسماء مجرورہ ہے اور جر کے علامت الفتحہ نیابتاً عن الکسرہ لأنہ ممنوعاتاً من اصرف اس لئے کہ ممنون من اصرف ہے اسباب کیا ہے من اصرف کے تو اسباب دو سبب ہے عالمیت اور آجمیت ابراہیم اور اسمائل دونوں اعلام ہیں کسی شخص کے نام ہیں نبیوں کے نام ہیں اور دوسری بات کیا ہے کہ آجمیت ہے اس میں آجمیت کی یہ دونوں آجمی الفاظ ہے عرب بھی نہیں ہے مبنی علی السکون ہے اس لئے کہ یہ متصل ہے نا کے ساتھ اور وہ نا کی جو دلالت کرتا ہے فائلین پر یعنی جمع ہے فائل کا اور نا دمیر متصل مبنی علی السکون فی محل رفع یہ فائل ہے اوحینہ فیل اور فائل الہ ابراہیمہ الہ حرف جر مبنی علی السکون لا محل لہو من الاعراب اس کا کوئی محل اعراب میں سے نہیں ہے ابراہیمہ یہ اس میں مجرور اس میں مجرور ہے الہ حرف جر کی وجہ سے اور جر کی علامت جو ہے وہ فتحہ ہے نیابتنان کسرہ کسری کی جگہ میں فتحہ آیا ہے لینو ممنونہ صرف اس لئے کہ ابراہیم جو ہے یہ اسم ممنونہ صرف ہے عالمیت اور آجمیت کے وجہ سے اسمائلہ یہ اسم ہے اور یہ ماتوفی ابراہیمہ کے اوپر مجرور ہے اسی جیسا جس طرح کہ وہ مجرورتہ ابراہیم یہ اسمائل بھی مجرور ہے کیوں مجرور ہے اس لئے کہ ماتوف ماتوف انعراب مطابقت کرتے ہیں دونوں میں مطابقت ہوتا ہے اعراب میں اور جر کی علامت فتحہ ہے جر کے علامت تو کسرہ تا نہیں نیابہ تا نہیں کسرہ کسری کی جگہ میں یہ فتحہ یہ جر کے علامت ہے کیوں لینو ممنونہ صرف اس لئے کہ ممنونہ صرف ہے عالمیت اور آجمیت کے وجہ سے جملتو اوحینہ یہ جملہ فعلیہ مستانفہ ہے لا محل لہا من العراب ٹھیک ہے آگے ممنونہ صرف کسرے کے ذریعے سے بھی مجرور کیا جاتا ہے جب علیف لام کے ذریعے سے اس کو معرفہ بنایا جائے یا اس کی اضافت ہو جائے انشاءاللہ اس کو اگلے سبق میں پھر پڑھیں گے سبق لمبا ہو جائے گا گفنگ